بسم اللہ الرحمن الرحیم محفل اولیاء کے پیارے ناظرین میں ہوں بلال راز اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین اکرام آج ذکر ہے بھارت کے صوبے اتر پردیش کے مشہور شہر رامپور کا رامپور شہر کی بات کی جائے تو یہاں حافظ شاہ جمالاللہ نقش بندی اولاد غوث العظم شاہ عبداللہ قادری بغدادی شادرگاہی محبوب الہی اور ملہ عبدالکریم اخون فقیر جیسی بہت سی عظیم و برگزیدہ روحانی شخصیات آرام فرما ہے ہم اپنے چینل محفل اولیاء پر رامپور کی دو عظیم شخصیات حضرت حافظ جمالاللہ اور شاہ عبداللہ قادری بغدادی کی ڈاکیمنٹری اپلوڈ کر چکے ہیں اگر وہ آپ نے اب تک نہیں دیکھی تو ڈسکرپشن میں اس کا لنک موجود ہے اس پر کلک کر کے آپ ان ویڈیو تک پہنچ سکتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں ہم رامپور کے جس بزرگ اور کامل الحال ولی کا ذکر کرنے جا رہی ہے ان کا مزار رامپور میں کافی مشہور ہے اور وہ مبارک ہستی ہے حضرت مولوی صاحب آپ کا مزار رامپور میں بریلی گیٹ کے پاس بہت مشہور ہے آج ہم مولوی صاحب کی حیات مبارکہ پر مختصر مگر جامع ویڈیو آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں امید ہے کہ یہ آپ کو ضرور پسند آئے گی حضرت مولوی صاحب کا پورا نام مولوی حافظ سید جمال الدین ہے لیکن آپ مولوی صاحب کے نام سے ہی مشہور ہوئے آپ کی پیدائش گارہ سو اٹیس ہجری مطابق ستہ رہ سو چھبیس ایسیوی کو لاہور میں ہوئی آپ کے والد کا نام سید کفایت علی تھا جن کی کوئی اولاد نہیں تھی ایک دن ایک درویش ان کے پاس آئے تو آپ کے والد نے ان سے اولاد ہونے کے لیے دعا کی درخواست کی درویش نے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے قبول فرمائی اور حضرت مولوی سید جمال الدین کی پیدائش ہوئی آپ کے ایک چھوٹے بھائی بھی تھے جن کا نام میاں کمال الدین تھا آپ لاہور سے بغرض تعلیم دہلی تشریف لائے اور علومِ اقلی و نقلی حدیث تفسیر کا درس حضرت شاہ ولیاللہ محدث دہلوی سے حاصل کیا حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی آپ کے ہم سبق تھے علومِ ظاہری سے فراغت حاصل کرنے کے بعد آپ کو درویشی اور علومِ باطنی کا شوق پیدا ہوا تو آپ اس وقت دہلی کے مشہور و معروف ولی کامل فخرِ سلسلے چشتیاں نظامیاں حضرت فخر الدین فخرِ جہاں چشتی کی خدمت میں پہنچ کر ان سے بیعت ہوئے اور منازلِ سلوک تیہ کرنے کے بعد خلافہ سے سرفراز ہوئے مرشد نے خلافہ سے نواز کر رامپور جانے کا حکم دیا آپ دہلی سے مرادوات تشریف لائے اور یہاں سید احمد صاحب کے خاندان میں شادی کی اس کے بعد رامپور تشریف لاکر پیر زنجیر کے مزار کے پاس ایک مکان میں رہنے لگے دھیرے دھیرے آپ کی شہرت بڑی اور والی رامپور نواز سید احمد علی خان بہدر اور دیگر عوام و خواس آپ کے بہت متقد ہو گئے نواز صاحب اکثر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے اور آپ سے فیض حاصل کرتے تھے آپ کے پیر مرشد مولانا فخر الدین فخرِ جہاں آپ سے بہت محبت کرتے تھے اور آپ جب بھی دہلی حاضر ہوتے تو دریائے جمنو تک آپ کے استقبال کو آتے اور آپ کو پالکی سے نہ اترنے دیتے تھے مولوی صاحب بھی اپنے پیر و مرشد کا بہت عدب کرتے تھے جس کا اندازہ اس واقعے سے لگایا جا سکتا ہے کہ ایک بار آپ کے مرشد زادے میاں کالے صاحب رامپور تشریف لائے تو آپ نے شہر سے دس کوس باہر آ کر ان کا استقبال کیا اور شہر کے دروازے سے ان کی پالکی کو کاندھا دیا آپ کی پیربی میں آپ کے متقدین اور ساتھ ہی شہر کے عمرہ و شرفہ نے بھی پالکی کو کاندھا دیا آپ نہائیتی سادہ طبیعت تھے تمام آنے والوں پر شقت فرماتے تھے بلا تفریق و مذہب و ملت لوگ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے تھے آپ کی آجزی و انکساری کا یہ عالم تھا کہ جو شخص بھی آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا آپ اس کی تعظیم کے واسطے کھڑے ہو جایا کرتے تھے یہاں تک کی اگر کوئی جمادار و خاکروب بھی ہوتا تو بھی آپ اس کی تعظیم اسی طرح فرماتے آپ جب بیش شہر کے کسی مسلمان کی میجت کی خبر سنتے تو اس کے جنازے میں ضرور شامل ہوتے چاہے اسے جانتے ہوں یا نہ جانتے ہوں آخری وقت میں جب آپ جسمانی طور پر کافی کمزور ہو گئے تو ڈولی میں سوار ہو کر جنازے میں تشریف لے جاتے آپ کی تکلیف کی وجہ سے لوگوں نے آپ سے کسی کی میجت کا ذکر کرنا چھوڑ دیا تھا مولانا قاری عبد الرحیم بیان کرتے ہیں کہ ایک دن میں اپنے والد کے ہمراہ مولوی صاحب کی خدمت میں حاضر ہوا اس وقت میری عمر بہت کم تھی آپ نے مجھے دیکھ کر فرمایا کہ آؤ حافظ عبد الرحیم میرے والد نے ارز کی کہ حضرت اس نے تو ابھی ناظرہ قرآن بھی مکمل نہیں کیا ہے آپ نے فرمایا انشاءاللہ تعالی حافظ ہو جائے گا یہ آپ کی برکت تھی کہ قاری عبد الرحیم کی قرط اور حفظ قرآن کی ہر زبان پر داستانے ہیں آپ علوم زہری کے ساتھ ساتھ علوم پاتنی کا بھی درس دیتے تھے ہزاروں طالبوں کو درجہ کمال پر پہنچایا ایک کثیر جماعت آپ سے فیض یاب ہوئی محسی کرمات آپ کی مشہور ہیں آپ کے خلفہ میں شاجی غلام رسول خان کو بہت شہرت نصیب ہوئی مولوی صاحب کا انتقال ایک سو تین سال کی عمر میں انتیس جماعتی الاولہ بارہ سو اکتالیس حجری مطابق جنوری اٹھارہ سو انتیس عیسیوی کو ہوا آپ کے انتقال کی خبر سے تمام شہر کو بڑا صدمہ پہچا نواف سید احمد علی خان صاحب بہدر نے حکم دیا کہ مزار کے واسطے شہر کا جو باغ پسند ہو اسے لے لیا جائے بریلی گیٹ جہاں اب آپ کا مزار شریف ہے یہ سرکاری باغ بہت بڑا اور خوبصورت تھا چنانچہ اس باغ کو آپ کے دفن کے لیے منتخب کیا گیا تمام شہر کے علماء عمرہ درویش اور غربہ جنازے میں شریک تھے حجوم کی کسرت کی وجہ سے آپ کی نماز جنازہ بیرون شہر بریلی گیٹ کے باہر پڑھائی گئی نواب احمد علی خان صاحب آپ کی قبر میں اترے اور کہا کہ افسوس ایسا درویش پچاس برس میرے شہر میں رہا اور میں نے اس کی وہ قدر نہ کی جو کرنا چاہیے تھی آپ کا مزار شریف شہر رامپور بریلی گیٹ میں زیارت گاہ عوام و خواس ہے ہر سال آپ کا اور سلسلہ چشتیا کی رسم و روایت کے مطابق بڑی دھوندھام سے منایا جاتا ہے جس میں شہر کے علاوہ بیرونے شہر سے بھی عقیدت مند حاضر ہو کر آپ کے فیضان سے مالا مال ہوتے ہیں دوستو امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں ہمارے چینل محفل اولیہ کو بھی ضرور سبسکرائب کریں انشاءاللہ پھر ملیں گے ایسی کسی اچھی ویڈیو کے ساتھ ہمیں دعاوں میں ضرور یاد رکھیں خدا حافظ اس ویڈیو کو لائک کر کے اپنے اعباب میں شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کر دیں جزاکاللہ